بسم اللہ الرحمن الرحی ایا کنا مدعو ایا کنا ستائین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر ہی ہوگی میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دیسمبر کی سب سے بڑی بریکنی نیوز لے کر آپ کے حدود میں آذر ہوں نواز شریف کے اوپر ایک نیا کیس کھل گیا عدالت سے بڑی خبر سامنے آگئی نون لی کے لیے بڑا خطرہ ہے تو ہے کیا آگے چل کر آپ ساتھ سوڈیو میں مکمل خبر شیئر کروں گا اور اس خبر کی تفصیلات شیئر کروں گا لیکن خبر کی طرف چلنے اس پہلے اور اس خبر کی تفصیلات شیئر کرنے اس پہلے آگے بڑھنے اس پہلے چھوٹی سی ریکویس کروں گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا سال لگے نوٹکیشن بیڈوز بھیگی گا تاکہ جو آنے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ساتھ تھی نواز شریف اور پوری مسلم لی قنون کے لیے بری خبریں سامنے آ چکی ہیں سب سے پہلے نواز شریف صاحب کے لیے بری خبر یہ سامنے ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک نیا کیس کھول گیا ہے اس کیس کی جانت چلنے سے پہلے ایک خبر شرک کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ایک درخواست دی تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں اور وہ درخواست انہوں نے دی تھی الازیزیہ کیس الازیزیہ ریفرنس یہ جو کیس ہے نواز شریف صاحب کو پہلے جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے اس کیس میں نواز شریف صاحب کو زمانت مل چکی ہے وہ بری ہو چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کے اوپر وہ کیس ختم ہو چکے ہیں لیکن الازیزیہ ریفرنس کیس اس کیس کی سماعت سات دسمبر کو لسٹ یاری ہو چکی ہے سات دسمبر دو ازار تئیس کو چیٹ جسٹس آمر فاروق اسلام آباد آئی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کریں گے جہاں پر یہ کیس چر رہا ہے جہاں پر الازیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس یہ جو دو کیسز ہیں یہ اسلام آباد آئی کورٹ میں لیکن سات ہی ایک کیس ایک نیا کیس نواز شریف صاحب کے لیے کھل چکا ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے مشکلات میں اضافہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اسی کیس میں پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران صاحب کو تین سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ کیس تھا توشہ خانہ کا کیس نواز شریف صاحب کا توشہ خانہ کیس کھل چکا ہے نواز شریف صاحب کو نامزاد کر دیا گیا ہے توشہ خانہ کیس میں اور ناصف نواز شریف صاحب کو بلکہ پاکستان کے سابق وزیراعظم سیج یوسف رضا گنانی کو اس کیس میں نامزاد کیا گیا ہے اب یہ کیس بیت دسمبر کو سنا جائے گا اور بیت دسمبر کو اس کیس کے اوپر سمات ہوگی بیت دسمبر کو اس کیس کے اوپر جب سمات ہوگی اگر یہ کیس نواز شریف صاحب کے خلاف چلا جاتا ہے اگر اس کیس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو نواز شریف صاحب اس کیس میں بھی نا اہل ہو سکتے ہیں نوازشی صاحب کو اس کیس میں بھی تین سال کی سدا ہو سکتی ہے اور نوازشی صاحب کو جس طرح عمران صاحب کو ایک لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا تھا تو نوازشی صاحب کو بھی ایک لاکھ روپے کا جرمانہ تین سال قید اور پانچ سال کی نا اہلی توشہ خانہ کیس میں ممکن ہو سکتی ہے اور عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ اس کیس کے اوپر آ سکتا ہے عدالت اکثر وہی فیصلے سناتی ہے جو کہ ماضی میں سنائے گئے ہوتے ہیں اب توشہ خانہ کے کیس امران صاحب کا کیس اگر اس کیس کو دیکھیں تو اگر دونوں کیسز کو ملایا جائے تو کیسز ایک ہی طرح کی ہیں اور ایمر کے نوازشی صاحب کا گاڑیوں کا چکر ہے تو دوسری جانب سے گاڑی کا چکر تھا تو یہاں پر کیس توشہ خانہ ہے یعنی کہ ایک ہی قسم کا کیس ہے توشہ خانہ کیس میں جب امران صاحب کو سزا ہو سکتی ہے تو یہاں پر اب جو قانونی مہرین ہے جو یہاں پر وقلہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوازشریف صاحب کو اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے بلکہ نہ صرف نوازشریف کو بلکہ سید یوسف رضا گلانی کو بھی اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے یہاں پر بڑھتے ہیں اگلی خبرو کی جانب نوازشریف صاحب کے کیس کے مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں نون لی کے لیے ایک اور خطرہ ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے نون لی کی رہنما رہنما مریم اور انزیب صاحبہ مریم اور انزیب صاحبہ نو دسمبر کو جج ابرگل نے جو انہوں نے اشتیال انگیز تقریر کی تھی جو پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس میں مریم اور انزیب صاحبہ کو اس دادے دہشتگردی کی عدالت میں ان کو گرفتار کر کے نو دسمبر تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دسمبر کا مہینہ پاکستان کی سیاست کی آنے والے جو سیاست ہے اس کا مستقبل یہ مہینہ ڈیفائن کرے گا اور یہاں پر ہمیں پتا چلے گا یہ سیاست کس طرف جا رہی ہے جہاں پر نوازشریف صاحب کے لیے بری قبریں سامنے آ رہی ہیں ساتھ ہی عمران صاحب کے لیے بھی کافی بری خبریں سامنے آئی ہیں وہ خبریں کچھ اس طرح سے ہیں کہ عمران صاحب کے اوپر جو القادر ٹرس کا جو کیس ہے اس میں نہ صرف عمران صاحب کو بلکہ ذلفی بغاری کو اس کے علاوہ جو یہاں پر فراغوگی صاحب ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے شہداد اکبر صاحب کو بھی گرفتار کر کے ان کو ادارت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتا چلوں کہ یہاں پر القادر ٹرسٹ ایک سو نوے ملینر پورٹ کا جو کیس ہے وہ بھی اب سامنے آ چکا ہے اس کیس میں بھی عمران صاحب کو نمزد کر دیا گیا ہے دوسری جانب نوازشریف صاحب کا توشہانہ کا کیس کھل چکا ہے ساتھی الیکشنگ امیشنہ پاکستان نے آج ایک بڑا فیصلہ سنایا اور وہ فیصلہ کچھ یہ ہے کہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ چیف الیکشنگ امیشنہ پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کا جو شیڈول ہے وہ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں جاری کر دیا جائے گا یعنی کہ بیس تاریخ جو ہے اس سے پہلے پہلے یہ شیڈول جو ہے وہ جاری کرنے کا الیکشنگ امیشن کی جانب سے اندیہ دیا گیا ہے بیس اکیس بائیس اس درمیان یہ شیڈول جاری ہو جائے گا اور انہی اور انہی سوری اسی ڈیٹ میں جو جتنے بھی کیسز ہیں ان کی ڈیٹس بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ امران صاحب کے اوپر جو سائیفر کا کیس ہے اس کیس کا جو ٹرائل ہے عدالت نے کہا ہے کہ چار ہفتوں کے اندر اندر ٹرائل مکمل کیا جائے یعنی کہ الیکشن سے پہلے سارے جو کیسز ہیں ان کو عدالت ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ جو جتنے بھی لیڈران ہیں یا تو الیکشن لیڈ سکیں گے یا الیکشن نہیں لیڈ سکیں گے یہ مہینہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا اور یہ مہینہ اس چیز کے لیے سب سے زیادہ پاکستان کی سیاست کے لیے یہ مہینہ بہت زیادہ امیت اکتہار کر چکا ہے ویسے تو دسمبر میں شہر و شہری لوگ کیا کرتے تھے لیکن یہ دسمبر سیاست میں یہ مہینہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے گرم گرم خبریں سامنے آ رہی ہیں ویڈیو پسند آنے سورو اندر ویڈیو کو لائک کریں چینل سپریپ کریں سال اگر نوٹکیشن میڈوز بھائی کا تاکہ جو آنے میرے ویڈیوز ہیں آپ ان کو میسٹر کر سکیں جاتے جاتے آپ سے معذرت دسمبر کا مہینہ ہے اور میری جو آواز ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی گلہ ادم سے خراب ہونا شروع ہو چکا ہے تو ویڈیو کے درمیان جو میں رک رہا تھا اور توڑی توڑی آپ سے بات کر رہا تھا اور جس طرح میں ویڈیو میں میں نے فنبل کیا تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں یہ گلے کی پرابلم کی وجہ سے ہو رہا ہے well thanks for watching this video نسولے تک لئے دے جاتے اللہ حافظ باکسان دیں آپ 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 آپ